ادالتوں کے باہر فائرنگ کے واقعات نہ رکھ سکے سیشن کوٹ کے باہر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ پیشی پر آیا شک جانبھاک ملزم فرار پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود ڈسٹیک اینڈ سیشن جج خالد نواز کا فائرنگ کے واقعے کا نوٹیس ڈیوٹی پر معامور اہلکاروں پر اسحار برہمی ملزم نے فائرنگ کی اہلکاروں نے مضاحمت کیوں نہیں کی سیشن جج ریپورٹ طلب کرلی وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار سعودی عرب رواندگی کے لیے لاہور ایئرپورٹ پر پہنچ گئے عمرے کی سعادت اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاصلی دیں گے سات روز سعودی عرب میں قیام کریں گے پورٹ کاسی میں پلوٹوں کی الارٹمنٹ کا الزام گرفتار سابق وفا کی وزیر کامران مائیکل کو آج رہداری ریماند کے لیے احتساب عدالت پر پیش کیا جائے گا ریماند کے بعد کراچی منتقلی کا امکان جوڈیشل کمیشن کی سکیورٹی سکھ کنٹینرز لگا کر سڑکیں بند چیف جسٹس آسید سعید خوصہ آج لاہور ہائی کورٹ میں اہم اطلاف کی صدارت کریں گے زیر الطبا مقدمات کے جلد پیسلے کرنے کے حوالے سے تمادلہ قیال ہوگا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور دیگر ججز کی جانب سے بھی چیف جسٹس کے عزاز میں اشائیہ بھی دیا جائے گا چادری پرویز الہی اور شجاعت حسین کے خلاف انکوائریز بند کرنے کا ریفرنس ریفرنس کی حتمی منصوری کے لیے احتساب عدالت میں سماعت آج ہوگی تفتیشی افسر کے مطابق حکام نے انکوائری بند کرنے کی منصوری دیتی وزیر قانون کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ عبدالعلیم خان کا استیفہ منصور بشارت راجہ کو وزیر بلدیات کا بھی اضافی کلمدان سوف دیا گیا شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن روکے جانے کے خلاف درخواست دائر تجاوزات مافیا نے پھر سے شہر میں پنجے گار لیے آپریشن کا حکم دینے والے جج کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپریشن سوسط روی کا شکار ہے شہری میاں شبیر کی ایڈوکیٹ ازر صدیق کی وساطت سے درخواست سیاست کے بعد کھیل میں بھی بڑا یوٹن پاکستان ہاکی فیڈریشن اہدے داروں کی عجیب منتق استیفے کے بعد دوبارہ اہدے پر برا جمان کوچ اس کے بعد جنرل سیکٹری شہبان سینئر نے بھی عوضہ سنبھال لیا ہاکی ٹیم کی ناکس کار کردگی کا ملپا حکومت پر ڈال دیا زندہ دلوالوں کے شہر میں خوابوں کا میلہ جلانی پارک میں ایٹ فیسٹیول سچ گیا دیسی چائنیز اور مختلف انماؤ اقسام کے کھانوں کے سٹالز لزیز کھانوں کے شوکین بڑی تعداد میں ہمارے موسیقی